وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لئے آپ ہمیشہ جھکتے رہو گے کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دے عمل ہے لیکن جہاں پر آپ کی عزت ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و آفیت ہوتی ہے جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں اگر کسی کے لئے آپ کا ہونا یا نہ ہونا پرابر ہو جائے تو پھر آپ کا نہ ہونا ہی بہتر ہے کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جس پر معاف تو کیا جا سکتا ہے لیکن تعلق نہیں رکھا جا سکتا روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں شکایتیں ہوں تو دل کا غبار نکل جاتا ہے شکایتیں اگر خاموشی اختیار کر لیں تو فاصلوں کا سبب بن جاتی ہیں لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اصل اوقات ہیں مضبوط ترین ہوتے ہیں وہ رشتے جہاں عیب گنے نہیں چھپائے جاتے ہیں سہنے والوں کو اگر سبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات دو کوڑی کی رہ جاتی ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا مگر دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹ جاتی ہیں ذرا سوچ سمجھ کے زبان کا استعمال کیا کریں دل کی عدالت سے ہر کوئی اتنی جلدی باعزت بری نہیں ہوتا منزلیں انسان کے حوصلے آزماتی ہیں جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہیں کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا کیونکہ ٹھوک کر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے صرف اپنے آپ کو دوسروں سے پہتر سمجھنا ہماکت کی پہلی سیڑھی ہے سبر کی ایک بات بہت اچھی ہے جب آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب نہیں رہتی وقت نے بتا دیا لوگوں کا میار ورنہ ہم بھی وہی تھے جو سب کو اپنا کہتے تھے کچھ لوگوں کو پشتاوہ بھی نہیں ہوتا اور ہم سوچتے رہتے ہیں کہ شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا لیکن ایسا نہیں ہوتا یہ پشتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر مجود کی میں اپنے رب سے دعاوں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں جب انسان ایماندار ہو جائے تو ماضی کے گناہوں پہ اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے مجھے ہمیشہ ایسا لگتا تھا کہ خدا مجھ سے نفرت کرتا ہے حالانکہ ایسا نہیں تھا خدا تو ہر ایک سے محبت کرتا ہے اسی لیے تو اس نے مجھے آزمائشوں میں ڈالا اور وہ اپنے انہی بندوں کو آزمائش میں ڈالتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں اگر آپ ان کو اپنا لیتے ہیں تو آپ زندگی بار خوش رہیں گے نمبر ایک اپنوں میں خوش رہنا اور نمبر دو رب کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا یقین مانے بہت خوش رہیں گے اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کے مخلوق کی مدد کیا کرو دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بھی بے سکون نہیں رہتا جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں انہیں آپ جتنا مرضی سجالو کبھی اپنے نہیں ہوتے